ہلو گائز آج ہم دیکھیں گے کہ سیٹرز اور گیٹرز ہوتے ہیں ان کو ہم یوز کس طرح کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیسیکلی سیٹرز اور گیٹرز جو ہوتے ہیں یہ کوئی سپیچل فرنکشنز نہیں ہوتے ہیں بیلٹن کوئی لائی بریری کے فرنکشنز نہیں ہیں یہ جس ہم خود کریٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس کلاسز کے اندر ویریبلز ہیں جن کے اندر ہم ویلیوز کو سٹور کرتے ہیں ان کو ہم آؤسائیڈ آف کلاس آؤسائیڈ آف کلاس آکسیس کر سکیں اور ان کے اندر ویلیو کو ہم سیٹ کر سکیں اور ان کے اندر سے ویلیو کو ہم گیٹ کر سکیں تو اس کو ہم اگزیمپل کے طرح دیکھتے ہیں یہاں میں میرے پاس دو کلاسز ہیں ایک کلاس ہے بہیکل اور دوسری کلاس ہے کار اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہر کار جن سے بہیکل ہو سکتی ہے چاہے کار کسی بھی قسم کی ہو ہونڈا ٹیوٹا وگئرہ کوئی بھی اب اس کو جن سے ہوگی تو ویہیکل ہی تو اس کا لازمی بات ہے کہ اس کے ڈور بھی ہوں گے کلر بھی ہوگا تو ہمارے پاس ویہیکل کلاس کے اندر دو بیریابل ہیں ڈور اور کلر اب یہ جیسے کہ یہ پتا ہے کہ ہمیں یہ پرائیویٹ ہوتے ہیں بائی ڈیفال ہم رکھتے بھی پرائیویٹ ہیں کیونکہ ہم سے نہیں چاہتے کہ ہم ان کو آؤسائیڈ آف کلاس ایکسیس کر سکیں تو اس کو دوسری کلاس کے اندر ایکسیس کرنا ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہے تو اس لیے ہم سیٹرز اور گیٹرز کو ہم یوز کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو آؤسائیڈ آف کلاس ایکسیس کر سکیں اور اس کے اندر ہم ویلیو کو سیٹ کر دیں اور گیٹر کے تھرو ہم اس کی ویلیو کو گیٹ کر لیں تو یہاں پر میں نے ویہیکل کے اندر دور کلاس کا ایک سیٹر بنائے ہیں اور ایک گیٹر بنائیا کیسے ہے ریٹرن ٹائپ سیٹر کی کوئی نہیں ہوتی ہے جسٹ وائٹ اور اس کے اندر پیرامیٹر کے تھرو ہم ویلیو پاس ہوگی جہاں سے ہم اس کو کال کریں گی یعنی جس کلاس سے یا جس فنکشن سے ہم اس کے اندر ویلیو کو سیٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے وہاں سے ہم اس کو کال کریں گے اور دوسرا فنکشن ہوگا ہمارے پر گیٹر کا جہاں پہ پیرامیٹر کی جو ہمارے کے ریٹرن ٹائپ ہوگی جہاں ہی ہمارے پیرامیٹر کے سیاںanton ٹائپ ہوگی کہ میں ہمارے پیرامیٹر کی ٹائپ ہوگی گیٹر ٹائپ ہی ہے تو جیسے کہ یہاں پہ ہے . По کائپ ہے ڈ آٹ اس کی تائپ ہے ihrer انٹڈیجر تو ہم نے یہاں پہ міٹ نمه کیونکہ یہ نمبر coming سwend 100 کو موجود voorیا ہے یہ ہم سند Käچن کو نم جگہ thinkers norm جتر sent to n 재�ceksin منائیں گے get door تو ہم return کر دیں گے door کو کیونکہ اس class کے اندر اس variable کو access کرنا ہمارے لئے آسان ہے دوسری class کے اندر ہم اس کو access نہیں کر سکتے تو اسی طرح میرے پاس ایک اور variable ہے color اس کا یہ ہے set color string color color یہاں سے آئے گا parameter کے طرح اور وہ color variable کے اندر جا کے scroll ہو جائے گا تو اسی طرح اس کا دوسرا function ہے get color تو get color کے طرح ہم اس کے اندر سے جو ہم نے color set کیا ہوگا ہم اس کو return کر لیں گے ان simple words کے ہم جو ان سے vehicle class کے variables جو ان سے ہے ہم دوسری class کے اندر use کر سکیں گے اب یہ دوسری class ہے ہمارے پاس car vehicle class کے دونوں functions کے تو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی setor اور getor کی ان دو variables ہیں اور ہم ان کا setor اور getor بنے ہیں اب دوسری class ہمارے پاس car اب car کے اندر ہم کیا کیا ہے ایک ہمارے پاس variable ہے dr door اور دوسرا ہمارے پاس color اور ہمارے پاس ایک public vehicle car اب یہ ہمارے پاس vehicle class جو انسی تھی ہم نے اس کا object بنائے ہے car اوکی ہو گیا اب یہاں پہ ہے a function void input enter the number of doors and colors of cars اب یہاں پہ ہم door اور color enter کریں گے اب یہ دیکھیں کہ ہم نے اس class کے یہاں لیے class انسی ہے vehicle اس کے object کے ثروح ہم نے اس کو call کی car.set color اوکی اب یہاں پہ جو ہم color enter کریں گے وہ اس کے ثروح پاس ہوگا اوکی اور اس color کے اندر جا کے وہ store ہو جگا اور اسی طرح car.set door door کے اندر ہم جو value آئے گی اس کو ہم نے set کر دیں گے اور set door جب ہم function کو call کریں گے تو وہ کیا کرے گا کہ وہ door کے پاس جائے گا set door والے function کے پاس اور store کے پاس جا کے اس variable کے اندر جا کے جو door کے number ہم enter کریں گے وہ اس کے اندر جا کے store ہو جیں گے اوکی اب جب ہم void display function کو call کریں گے تو number of doors car.get color ٹھیک ہے یعنی اس کے object کے ثروح ہم get door والے function کو call کریں گے اور اس کے اندر جتنے بھی doors وغیرہ store ہوئے ہوں گے اس variable کے اندر ہم اس کو get کر لیں گے اوکی اسی طرح car.get color اب ہم اس کو play کر کے دیکھتے ہیں integer main function car.honda.input اب یہاں بھی میں نے ایک car جو ہمارے پر class ہے اس کا میں نے variable object بنائے ہے ہونڈا ہونڈا.input یہ والا function کوئل ہوگا ہونڈا.display یہ والا function کوئل ہوگا اب اس کو play کر کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم پوچھ رہا ہے enter the number of doors and color of car اب میں door کر دیتا ہوں for اوکی اور color کر دیتے ہیں red اب یہ دیکھیں یہ display کر رہا ہے number of doors for color of car red اوکی ہوگی ہے اسی طریقے سے اگر آپ اس کو without set or getter outside class اس کو ایکسیس کرنا چاہیں گے تو یہ ایکسیس نہیں ہو سکے گا اس لئے ہم اس کو set or getter function کو use کر سیں اب آپ یہ بھی سوچ رہوں گے کہ ہم inherit کر کے بھی ہم اس کو use کر سکتے تھے اس کے لئے یہ بس کوئلس کے اندر لیکن جب ہم real world programming کی طرف آتے ہیں like java android development اور c sharp وغیرہ تو وہاں پہ حسین ہی ہوتا وہاں پہ معلی پہ libraries بنی ہوئے ہوتی ہیں ہم ان کو inherit نہیں کر سکتے just ہم نے وہاں پہ set or getter use کرنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے built-in function available ہوتے ہیں set or getter کے ہمیں just ان کو use کرنا ہوتا ہے اور جو variables ہوتے ہیں ان کے اندر value کو ہم set کرتے ہیں اور get کرتے ہیں i hope آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا تو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کرنا thank you موسیقی